اسلام علیکم ناظرین میں ہوں غزل شاہ اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رمضان مہربان مجھے بہت خوشی ہوئی کل جو میں نے پروگرام کیا اس پہ جو لوگوں نے کمنٹس پاس کیے بہت اچھا لگا اور سب نے مجھے بہت ساری دعائیں دی اور کچھ لوگوں نے مجھے تھوڑا سا بتایا کہ اس طرح نہیں اس طرح کریں اور مجھے اتنا اچھا لگا کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتی تو میرا آج جو جوش اور ولولا میرے اندر ہے شاید آپ کو بھی تھوڑی دیر میں پتا چل جائے میرا بہت دل چاہ رہا ہے تھا کہ میں جلدی جلدی دوسرا پروگرام بھی کروں اور اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے میں اور مزید کوشش کروں تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے توبہ کیسے کریں آپ سب کو پتہ ہے کہ رمضان کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے اور اس کا مقصد ہے توبہ کرنا تو توبہ کے حوالے سے آج ہم کچھ ڈسکس کریں گے تو اس کے ساتھ ہم کاری صاحب کو ہم نے بلائیا ہے جی تو کل ہمارے ساتھ کاری محمد اشرف وارسی رزوی تھے تو آج بھی ہمارے ساتھ کاری صاحب ہی ہیں تو آئیے کاری صاحب سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کاری صاحب کیسے ہیں آپ والیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ میں ٹھیک ہوں آپ سنائے کیسے ہیں اللہ کا کرم وہت مہربانی اللہ کی اللہ پاسلامت رکھے آپ اچھا کاری صاحب آج کا ہمارا ٹوپک ہے توبہ کیسے کریں بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے تو آج ہمارا سوال ہے آپ سے پہلے سب سے پہلے تو ہم تلاوت کریں گے آپ تلاوت کریں گے اور ہمارے ویورز سننا بھی چاہیں گے کہ کوئی بھی پروگرام ہے یا کوئی بھی اچھا کام ہم کرتے ہیں تو اس کی تلاوت سے اگر شروعات کی جائے تو اس میں برکتے پڑ جاتی ہیں تو جی اعوو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم توبہ کی جائے خلوص سے نیت سے اور دل سے توبہ کی جائے یا کسی کو معاف کرنا ہو اس کو بھی دل سے اور نیت سے معاف کر دینا چاہیے اس میں اللہ اللہ کے رسول دونوں خوش ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول بھی فرماتے ہیں شکریہ کاری صاحب جیسے کہ ہمارا پروگرام چلتا ہے اس کا پہلا ایک سوال ہوتا ہے اور دوسرے سوال پر ہم بریک کی طرف بھی جاتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ایک ناشریف بھی ضرور پڑی جاتی ہے تو ہمارے پاس ایک بچھی آئی ہے جو کہ چونگی امر صدو سے آئی ہے تو وہ ناشریف پیش کرنے جا رہی ہیں تو سن کے ضرور بتائیے گا کیسی آپ کو لگے سلی علی نبی نا سلی علی محمد سلی علی شفی اے نا سلی علی محمد سارے نبیوں کے اہدے بڑے ہیں سارے نبیوں کے اہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا من سب جدا ہے وہ امامِ صفِ انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے نام جنت کا تم نے سنا ہے میں نے اس کا نظارہ کیا ہے نام جنت کا تم نے سنا ہے میں نے اس کا نظارہ کیا ہے تم میرے ساتھ خود چل کے دیکھو گرد تیبہ بھی خوا کے شفا ہے کتنا پیارا ہے موسم وہاں کا کتنی پرکیف ساری فضا ہے میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے مستاقل ان کی چوکھٹ آتا ہو میرے معبود یہ التجا ہے مستاقل ان کی چوکھٹ آتا ہو میرے معبود یہ التجا ہے کوئی پوچھے تو یہ کہسکوں میں باب جبریل میرا پتا ہے وہ جو ایک شہر نور الحدا ہے جلواغہوں کا ایک سلسلہ ہے وہ جو ایک شہر نور الحدا ہے جلواغہوں کا ایک سلسلہ ہے جس کی ہر صبح و شم سو دعا ہے جس کی ہر شام بدر و دو جا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جودہ ہے وہ ایمامِ صفحِ انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے جی کاری صاحب آپ نے نات آپ کو کیسی لگی ہے ماشاءاللہ بہت اچھی نات لگی آپ سب کو کیسی نات لگی کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا اور دوسرا سوال کی طرف جانے سے پہلے ہم ایک ہمارے پاس کال آرہی ہے ہم وہ کال ریسیو کریں گے اور پوچھتے ہیں کہ وہ کون حضرات ہیں یا جو بھی مومنہ ہے یا مومن ہے جو بھی ہے اسلام علیکم والیکم اسلام جی میں بلال بات کر رہا ہوں کہاں سے بلال بات کر رہے ہیں میں کراتی سے بات کر رہا ہوں کل آپ کا پروگرام میں نے دکھا ہے رمضان مہربان جی جی اس سے پہلے بھی میں آپ کا پروگرام دیکھتا رہتا ہوں جی شکریہ جو بہت نئے چیزیں آپ لاتی رہتی ہیں اور آپ تو بڑی پھوشی ہوئی کہ آپ نے جو ہے اسلامی پروگرام شروع کیا رمضان مہربان کے نام سے تو میرا سوال ہے اس سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ میں بڑی دیر سے کوشش کر رہا تھا کہ آپ کو کال کر رہا تھا یہ اللہ کا بڑا حسان ہے کہ آپ نے میری کال جو ہے اٹھائی لیں میرا سوال یہ ہے کچھ لوگ ہیں وہ نماز بھی کرتے ہیں زکار بھی دیتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ بھی بڑے نیک عمل کرتے ہیں اور اس کے بعد جو بھی ان کے دل ساکھ نہیں ہوتے ہیں ان کے دل جو ہیں کینہ بخش جیسے حسر جیسے عمل سے بڑے ہوتے ہیں تو اس کیا ان لوگوں کی بھی توبہ قبول ہے یہ میں اس پارے میں جاننا چکتے ہیں جی ضرور کاری صاحب آپ کے سوال کا جواب ضرور دیں گے جی کاری صاحب آپ نے سوال تو سونی ہی لی ہے جی جی تو اب آپ ہی بہتر جواب دے سکتے ہیں تو میں تو جواب ان کو یہی دوں گا ایک انسان ہے کہ وہ اتنی زکاة بھی نکالتا ہے خرات بھی نکالتا ہے صدقہ بھی نکالتا ہے فخر سے نکالتا ہے اور اس کے باب وجود بھی وہ گناہ کرتا ہے کیوں کرتا ہے یا تو وہ گناہ کرنا چھوڑ دیں تو یا تو وہ ایک نکی کا جو اللہ تعالیٰ اس کو دیا اس پر عمل کرنا سیکھلے بلکل ایسا ہے کیونکہ رب نے قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا بے شک میں توبہ کرنے والا کرتا ہوں پسند کرتا ہوں بے شک اور دوسری جگہ پر فرمایا بے شک میں دلوں کو بھیتوں کو بھی جاننے والا ہوں بے شک ایسا ہی ہے چاہے وہ دل سے ماف نہیں بھی کر رہا ہے اوپر سے بھی کر رہا ہے نہیں اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھ رہا ہے بلکل ایسا ہی ہے تو میں یہ ہی کہوں گا جب بھی کسی کو ماف کریں دل سے کریں اور توبہ کریں سچے توبہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ بھی قبول فرمائے کاری صاحب یہ ہمارا توبہ کا یہ انہوں نے پوچھا ہے کہ جو لوگ یہ چیزیں میں نے اور بھی بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں قرآن بھی پڑھتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں اور زکات بھی بقائدگی سے دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ اپنے آپ پر نا کوئی ایک غرور سا ان کو اس چیز پہ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ جو غرور ہے ان کے اندر یہ کیا بہتر ہے کہ اگر آپ نماز ہی ہیں یا آپ پرہیزگار ہیں یا آپ کا کوئی اس طرح یہ سوال میرا بھی بنتا تھا ہمارے کالر پر یہ بات ہو گئی جی جی کہ وہ اپنا جب غرور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ غرور کرنے والے کو پسند نہیں کرتا پسند نہیں کرتا یہاں تک معاف کرنے والے حضرت علی فرماتے ہیں کہ معاف کرنے والے ایسا ہے کہ کبھی اس نے گناہ کیا ہی نہیں اگر ایک شخص ہے ایک طرف سے وہ زکاة بھی دے رہا ہے روزہ بھی راخلہ صدقہ بھی دے رہا ہے اور دوسری طرف گناہ بھی کر رہا ہے تو اس کا کیا فائدہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے یا تو اگر نیکی کمانا چاہتا ہے نیکی کمانا چاہتا ہے جب بھی جس ٹیم دل چاہے وہ توبہ کریں میرا مالک میرا غفور الرحیم توبہ کو قبول کرنے والے ہیں جی بالکل کاری صاحب یہاں میں بھی کچھ بتانا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس طرح کا سوچتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں یا روزے رکھتے ہیں یا زکاة کرتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پاس کسی سیس کی کوئی کمی نہیں ہے کیوں کاری صاحب اللہ پاک کے پاس عبادت کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے فریشتے ہیں جو اللہ کی عبادت میں دن رات عبادت کرتے ہیں نہ وہ کچھ کھاتے ہیں نہ وہ پیتے ہیں نہ وہ سوتے ہیں فریشتے اگر انسان عبادت کرتا ہے یا کچھ ایسا عمل کرتا ہے وہ تو فقط اپنی ذات کے لیے کرتا وہ کسی کے اوپر کوئی احسان نہیں کرتا اگر وہ یہ کام کر رہے اور ساتھ نیک عمل اس کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ سب سے پیار کرے محبت کرے کسی کا دل دکھانے سے بچے جتنا ہو سکتا کسی کا دل نہ دکھائے اگر کوئی غریب ہے تو اس کے سامنے اپنی امیری شو نہ کرے یا پھر اگر کوئی بھوکا ہے تو اس کے سامنے اپنے دسترخوان نہ سجا دے تاکہ اس کے دل میں کوئی بات آجے تو ایسے ایسے بہت چھوٹے چھوٹے سے عمل ہیں اگر ہم ان کو کنٹرول کر لیں تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے انسانیت کے ایسے موجدیں ہیں جو ہمارے سامنے بھی کئی دفعہ ہم نے دیکھے بھی ہیں اور آتے بھی ہیں ایسے لوگوں کے لیے مزاق بھی بنایا جاتا جیسے کہ ابھی میں پروگرام کر رہی ہوں کچھ لوگوں نے کہا تو کیوں ایسے کر رہے لیکن یہ میرے دل کا شوق تھا میں ضروری نہیں ہوں کہ میں میڈیا میں ہوں یہ بھی میرا شوق ہے یہ میرا اندر تھا جو باہر آج آگیا ہے اور میرے اللہ نے مجھے توفیق دی اللہ پاک مجھے میری دعا ہے کہ جتنے بھی لوگ جس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں وہ ضرور باہر لے کے ہیں ہم جب گناہ کرتے ہیں ہم چھپ چھپا کر کرتے ہیں گناہ کی چیزیں ہمیشہ چھپ کے کی جاتی ہیں وہ کبھی ہم سامنے نہیں آنے دے کہ گناہ کر کے ہم مکر جاتے ہیں فخر بھی محسوس کرتے ہیں اور بقاعدہ بتاتے ہیں لوگوں کو اگر ہم نیک عمل کرنے کے لیے سامنے آتے ہیں تو میرا خیال ہے نیک عمل کرنے والوں کا ساتھ دینا چاہیے نہ کہ ان کا مزاق کرنا چاہیے بلکل ایسے اگر کسی کو پریسان کرتے ہیں تو بعد میں ایک ہفتے کے بعد دو دن کے بعد اس کو جڑھلاتے ہیں آپ کو میں نے یہ دیا تھا آپ کے حصیت کیا ہے بلکل بہت سار جملے ہم سنتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے نیکی کرو اللہ کی رضاق کے لیے کرے تاکہ اللہ ہی رضاق کو عجر اور اس کا سواب دینے والا ہے وہ بہت بڑی ذات ہے تو آج کا ہمارے دونوں سوال کمپلیٹ ہوئے اور جاتے جاتے پروگرام کا حصہ جیسے کہ ہم کرتے ہیں ہمارے پاس ایک بہت ہی پیارا بچہ اس کا جوش اور ولولا دیکھ کے مجھے بھی بڑا میں ایکسائٹیڈ ہوں کہ میں دیکھوں کہ وہ بچہ کیا پڑتا ہے میں نے ابھی تک اس کو سنا نہیں ہے کیونکہ نیو ٹیلنٹ ہے چھوٹا سے ہے اور اس کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھ کہ مجھے بھی کریز ہو رہا ہے کہ میں جلدی سے اس بچے کو دیکھوں اور بچے کا نام ہے محمد ریحان رضا قادری جی ریحان کیسے ہو آپ ٹھیک ہوں اچھا تو ریحان آپ نات کب سے پڑھے ہو جب سے میرے پاپا پڑھ رہا ہے آپ سے میں چھوٹے سے ہی پڑھ رہا جتنا میں چھوٹے سے آپ پڑھ رہا ہوں ما شہ اللہ کیا بات ہے کتنے چھوٹے تھے جب سے پڑھ رہا ہے ابھی آپ کی عمر کیا یہ بتاؤ سات سات سال میں ما شہ اللہ کیا بات ہے اچھا آپ یہ بتائیں کہ کتنے سال سے پڑھ رہے ہو چھوٹے کب ہوئے تھے بڑے کب ہوئے جب یہ آپ نات شروع کی تھی تب آپ کی عنج کتنی تھی عمر کتنی تھی آپ کی چار چو سال سے کیا بات ہے ما شہ اللہ آج آپ ہمیں کیا سنائیں گے مکام تاہی آج ٹھیک ہے چلیں پڑھ کے سنائیں آپ مکام منگیتا وہ جو منگتا نہیں ہونے دیتے ہونے دیتے ما شہ اللہ سبحان اللہ وہ جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا مرے آقا مرے آقا مرے آقا مرے آقا اجڑ سوا نہیں ہوتے دیتے میرے ہرے برکی کرتے ہوا پردہ خوشی میرے ہرے برکی کرتے ہوا پردہ خوشی میرے جرموں میرے جرموں میرے جرموں ماشاء اللہ ماشاء اللہ میرے ہرے برکی کرتے میرے جرموں میرے جرموں موسیقی 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 آج کی بھی کا نہیں ہونے دے منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے دیتے اس کا رمو کا قول شک گیا سے ادا اس کا رمو پر میرے نبی کر دیا اس کا رموت میرے نبی کر دیا بس جاتا سر کی مجھلے بس جاتا سر کی مجھلے میرے نبی ٹھنی کر دیا کیا آگا سبحان اللہ کچھ جو میں مجھا میں ہی ہوتے دیتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی قائدے صاحب بچے سے ابھی بات کرتے ہیں بیٹا آپ نے ابھی جانا نہیں ہے یہ ہی ہمارے پاس روگنا ہے کیونکہ ایک کال آ رہی ہمیں کال لیتے ہیں جی کال پلیس والیکم اسلام الحمدللہ میں ٹھیک تھا بہت شکریہ اور بچے نے بہت پیارا پڑھا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس بچے سے اقلاق ہوں سننا گیا اچھا جی کون سا اقلاق سننا پسند کریں گے میں چاہتا ہوں کہ علی ورگا سمانے سے کوئی پی رہا ماشاءاللہ آپ بتا جی بیٹا پہلے آپ بتائیں آپ کو آتا ہے علی والا آتا ہے ماشاءاللہ جی آپ نے اپنا نام نہیں بتایا مجھے جی میرے نام شہزاد ہے جی شہزاد ابھی بچے کو ماشاءاللہ وہ کہتا مجھے آتا ہے تو ابھی ہم آپ کو سناتے ہیں اور ہمارا رمضان مہربان کا پروگرام روز دیکھئے گا فیملی سے شیئر کیجئے گا بچوں سے شیئر کیجئے گا دوستوں سے شیئر کیجئے گا کیونکہ اس میں ہم نیو ٹیلنٹ کو پرموٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو ضرور شیئر کیجئے گا اور آپ کی فرمائش ابھی ہم پوری کرتے ہیں جی اللہ حافظ کیا بات ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے ماشاءاللہ 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 کیا بات ہے موسیقا 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 ماشا اللہ ماشا اللہ کتنا پیارا پڑھتے ہو تم تو ماشا اللہ تم تو پہلے ہی تم نیو ٹیلنٹ نہیں مجھے لگ رہے نہیں نہیں ہو کہتا نہیں ماشا اللہ کس کے ساتھ آئے ہو پاپا کے ساتھ پاپا کہا ہے آپ کے وہ بار کھڑے بار کھڑے اچھا اچھا ماشا اللہ ماشا اللہ پاک آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ کی محبت ہے دین اسلام کے ساتھ آپ کی برقرار رکھے بہت شکریہ بیٹا آپ آئے اور انشاء اللہ ویورز کو کہہ دو کہ آپ کو وہ لائک کریں مجھے لائک کر دوں ماشا اللہ مجھے لائک کمنٹ نہیں کروانا ماشا اللہ ماشا اللہ اور ہمارا چینل سبسکرائب بھی کر دو ہمارا چینل اور سالے سبسکرائب کر دوں ماشا اللہ دیکھتے ہیں ماشا اللہ رمضان مہربان شکریہ بیٹے بیٹھئے آپ جی کاری صاحب بہت شکریہ آج آپ کا بھی آج پھر آپ نے وقت نکالا اور حاضر ہوئے اور دیکھنے والوں کا بھی بہت شکریہ جو اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں اور ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگوں کے کمنٹس پڑھتی ہوں اور آپ مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں پرسنل بھی آ کے کرتے ہیں کالز بھی کرتے ہیں تو میری پھر سے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز برکھا ٹی وی کو میں ایک اللہ نے بہت مجھے عزت دی ہے بہت مجھے نام بھی دی ہے میں نے کمایا بھی میرے لیے وہ کہتے ہیں نا ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا ہی بہت تو سمجھ لیں میرے لیے بہت ہے یہ آپ کا ایک ایک لائک اور کمنٹس میرے لیے بہت ہی اہمیت رکھتا ہے آپ کی تنقید ہمارے لیے قابل عزت ہے آپ ہمیں تنقید کرتے ہیں مجھے کبھی کبھی برا نہیں لگا میں ہمیشہ برا سی یہ کہتی ہوں کہ مجھے تنقید بری نہیں لگتی کیونکہ تنقید سے انسان اور بہتر کرتا ہے تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ برکھا ٹی وی کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کرنا لازمی کیونکہ آپ کے کمنٹس میرے لیے ایک اکسیجن کا ذریعہ بنتے ہیں مجھے اور جو شاید ہے میں خوش ہوتی ہوں دیکھ کے کیونکہ باقی لوگ بھی اس میں دیکھتے ہیں تو اگر نیو ٹیلنٹ ہمارا کوئی ہمارے ساتھ آدنا چاہتا ہے ہم ہمارے پروگرام میں رمضان مہربان میں تو ضرور ہم سے کنٹیکٹ کریں انشاءاللہ ہم آپ کو بھی پرموٹ کریں گے اور آپ کیا ساتھ دیں گے آپ سب کا ساتھ میرے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے تب تک کے لیے اپنی غزل شاہ کو اجازت دیں انشاءاللہ کل کے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گی